السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ برکت چلی جاتی ہے اور تندستی پریشانی اور مصیبتیں جنم لیتی ہیں اس لئے ہمیں ان گیارہ کاموں سے ضرور بچنا چاہیے تو پیارے دوستو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ان گیارہ کاموں کے بارے میں ضرور جانیں اور اگر ان گیارہ کاموں میں سے کوئی ایک کام آپ کے گھر میں ہو رہا ہے تو اس میں صدھار کر لیجئے ورنہ آپ کا گھر بھی تباہ ہو برباد ہو جائے گا اور پیارے دوستو اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت علی شیر خدا نے ارشاد فرمایا آٹا گونتی وقت روٹے ایک کام کریں کامیابی اور دولت ان کے قدموں میں ہوگی تو پیارے دوستو بہت ہی پیارے ویڈیو ہونے والی ہے آپ لوگوں سے گزارشیں آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کر جائے گا آئیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں تو پیارے دوستو وہ گیارہ کام جن کے کرنے سے اللہ پاک گھر سے برکت ختم کر دیتا ہے وہ یہ ہیں نمبر ایک بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھانے والے کے گھر سے پیارے دوستو ایسے گھر میں ہمیشہ غریبی بنی رہتی ہے جس گھر میں ہمیشہ رزق دینے والے کا شکریہ ادا نہ کیا جاتا ہو اور جس گھر میں کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھا جاتا ہو تو پیارے دوستو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت بنی رہے اور آپ کے رزق میں برکت ہو تو جب بھی کھانا کھائیں تو کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھ لیا کریں نمبر دو بغیر وضو کیے قرآن پاک پڑھنے سے پیارے دوستو اللہ پاک ایسے گھر سے بھی برکت دور کر دیتا ہے جس گھر میں قرآن پاک کو بغیر وضو کیے ہی پڑھا جاتا ہو تو پیارے دوستو اس بات کا ضرور خیال لکھیں کہ جب بھی آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں تو وضو ضرور بنا لیا کریں اور بغیر وضو کی قرآن پاک کو چھونا تک نہیں چاہیے کیونکہ ایسا کرنے سے بھی گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے نمبر تین گھر پر آئے سوالی کو کھالی ہاتھ لوٹانے سے پیارے دوستو اس بات کا بھی آپ ضرور خیال لکھیں کہ آپ کے گھر پر جب بھی کوئی سوالی آئے یعنی کوئی مانگنے والا آئے تو اسے آپ کچھ نہ کچھ ضرور دیں اس کو کھالی ہاتھ نہ لوٹائیں اور اگر آپ اس کو کھالی ہاتھ لوٹا دیتے ہیں اگر اس کے موہ سے آپ کے لیے کوئی بددعا نکل گئی تو آپ کا گھر تباہو برباد ہو جائے گا نمبر چار مہمان آنے پر ناراض ہونے کی وجہ سے پیارے دوستو اسلام میں مہمان کا مرتبہ بہت اوچھا ہے اور مہمان کی خدمت کرنے کی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مہمان کی خدمت ضرور کریں تو آپ اس بات کا بھی ضرور خیال لکھیں کہ آپ کے گھر میں جب بھی کوئی مہمان آئے تو آپ اس کی خدمت دل سے کریں اور آپ اس کو خوش کر کے ہی گھر سے ودائی دیں مہمان کو ناراض کرنے والے کی گھر سے اللہ پاک برکت کو ختم کر دیتا ہے نمبر پانچ ماباب کے ساتھ بدتمیزی کرنے والے کے گھر سے پیارے دوستو اللہ تبارک وطالعہ ایسے گھر سے بھی ہمیشہ غریبی بنائے رکھتا ہے جس گھروں میں والدین کی عزت نہ کی جاتی ہو یعنی کہ جس گھر میں ماباب سے بد سلوکی کی جاتی ہو پیارے دوستو آپ لوگ بھی اس بات کا ضرور خیال لکھیں کہ آپ اپنے والدین کو ہمیشہ خوش رکھیں انہیں بھول کر بھی کبھی ناراض نہ کریں کیونکہ دوستو ماباب کی دعا ہو یا پھر بددعا وہ اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوتی ہے نمبر چھے آمدنی سے زیادہ خرشات کرنے والے کے گھر سے پیارے دوستو اللہ فضول خرشی کو نا پسند فرماتا ہے اس لئے آپ اتنا ہی خرشات کریں جتنی آپ کی آمدنی ہو اگر آپ اپنی آمدنی سے زیادہ خرش کرو گے تو اللہ تعالی آپ کے گھر سے برکت کو ختم کر دے گا اور آپ کے گھر میں ہمیشہ غریبی بنی رہے گی نمبر ساتھ صبح دیر تک سونے والے کے گھر سے پیارے دوستو اللہ ایسے گھر سے بھی رحمت کی فرشتوں کو دور کرتا ہے جس گھر میں صبح سورج نکلنے تک سویا جاتا ہو اس لئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت ہو تو آپ کو چاہیے کہ صبح فجر کی آزان سے پہلے اٹھیں فجر کی نماز ادا کریں اور پھر دیکھیں کہ آپ کے گھر میں کس طرح سے برکت ہوتی ہے اور آپ کی زندگی کس طرح سے بدل جاتی ہے نمبر آٹھ چالیس دن سے زیر ناف بال رکھنے کی وجہ سے پیارے دوستو اسلام ایک پاک اور صاف ستھرا مذہب ہے اور پاکی کو ہی پسند کرتا ہے اس لئے اگر کوئی شخص زیر ناف بالوں کو چالیس دن سے پہلے پہلے صاف نہیں کرتا تو اللہ اس عمل کو نا پسند فرماتا ہے اور ایسے شخص کے گھر سے بھی اللہ تعالی برکت کو ختم کر دیتا ہے نمبر نو اولاد کو کوسنے کی وجہ سے پیارے دوستو جو شخص اپنی اولاد کو کوستا رہتا ہے یعنی کہ گالی دیتا رہتا ہے اور خاص طور پر جو شخص اپنی بیٹی کو گالی دیتا ہے تو اللہ تعالی ایسے گھر سے بھی برکت کو ختم کر دیتا ہے اور ایسے گھر میں بھی ہمیشہ غریبی بنی رہتی ہے نمبر دس مغرب اور عشاء کی بیچ سونے کی وجہ سے پیارے دوستو اللہ نے عشاء اور مغرب کے بیچ کے وقت میں سونے سے منع فرمایا ہے اس لئے پیارے دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت ہو کبھی بھی آپ بھول کر بھی عشاء اور مغرب کے بیچ میں نہ سوئیں نمبر گیارہ قرآن پاک کی تلاوت نہ کرنے کی وجہ سے پیارے دوستو جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت نہ ہوتی ہو تو اللہ پاک ایسے گھر کو بھی نہ پسند فرماتا ہے اور اللہ ایسے گھر میں بھی ہمیشہ غریبی بنائے رکھتا ہے تو پیارے دوستو یہ وہ گیارہ کام ہیں جن کے کرنے سے اللہ پاک گھر سے برکت ختم کر دیتا ہے اور ایسے گھر میں ہمیشہ غریبی بنی رہتی ہے تو پیارے دوستو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت ہو اور آپ کا گھر غریبی اور پریشانی سے بچا رہے تو ان گیارہ کاموں کو کبھی بھی نہ کریں پیارے دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت علی شیر خدا نے ارشاد فرمایا آٹا گونتے وقت عورتیں ایک کام کیا کریں کامیابی اور دولت ان کے قدموں میں ہوگی تو پیارے دوستو وہ کام کونسا ہے جو آٹا گونتے وقت کرنا چاہیے آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں پیارے دوستو ایک مرتبہ ایک عورت حضرت علی شیر خدا کے خدمت میں آئی اور رو رو کر عرض کرنے لگی یا علی شیر خدا میری دعائیں پوری نہیں ہوتی اور نہ ہی میرے پاس اتنا وقت ہے کہ میں بیٹھ کر ساری رات اللہ کی عبادت کر سکوں یا وظائف پڑھ سکوں کوئی آسان سا عمل مجھے بتائیں جو میں کروں اور میری دعائیں پوری ہو جائیں تو حضرت علی شیر خدا نے ارشاد فرمایا اے عورت تم جو بھی کام کیا کرو وہ سچائی کے ساتھ کیا کرو جب بھی کسی سے گفتگو کیا کرو بات چیت کیا کرو محبت اور احترام کے ساتھ کیا کرو تمہارا یہ عمل بھی عظیم عبادت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جب بھی تم روٹی بناو تو ایک مرتبہ یہ کہا کرو کہ اے اللہ تو نے اس حقیر بندے کو یاد کیا رزق دیا اور رزق کو پکانے کی طاقت عطا کی اے اللہ اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میری دعائیں بھی قبول فرما اے عورت یاد رکھنا جب اللہ کا رزق انسان اپنے لیے یا اپنے گھر والوں کے لیے بناتا ہے اور اس وقت اللہ رب العزت سے دعائیں مانگتا ہے تو اللہ وہ دعا کبھی بھی رد نہیں کرتا پیارے دوستو اب ہم آپ کو بتانے والے ہیں اللہ نے چھ دیاندار چیزوں کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا تو وہ چھ چیزیں کونسی ہیں آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں نمبر ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانے کی وقت جنت سے آنے بالا دنبا اللہ پاک نے اس دنبے کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا جو حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے لے کر آئے تھے نمبر دو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا اور حضرت امہ حووہ کو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا نمبر تین حضرت سالح علیہ السلام کی اونٹنی کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا کیونکہ جب اللہ نے حضرت سالح علیہ السلام کو قوم سموت کی طرف نبی بنا کر بھیجا تو جب آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور پیغام حق دیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو لوگوں نے آپ سے نبی ہونے کی دلیل مانگی اور کہا کہ اگر آپ پہاڑ سے کوئی ایسی اونٹنی نکال دیں جو نو مہینے کی حاملہ ہو اتنا ہی بڑا بچہ دیں جتنی بڑے وہ خود ہو تب ہم آپ کو نبی تسلیم کریں گے تو آپ نے ایسا کر دکھایا اور یہ وہی اونٹنی تھی جسے اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا تھا نمبر چار جس مچھلی نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں رکھا اسے بھی اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا نمبر پانچ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج پر لے جانے والا برراک جانور کو بھی اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج پر لے کر گیا تھا نمبر چھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا مبارک سے بننے والے ازدہا کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا تھا تو پیارے دوستو آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ کن کن جاندار کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا ہی تو پیارے دوستو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہم آمین پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو سواب کی نیت سے شیئر کریں اور اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں فریق نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ